اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے الف لام میم را یہ اس کتاب قرآن کی آیات ہیں اور جو آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل فرمایا گیا ہے وہ حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند فرمایا جنہیں تم دیکھ سکو پھر وہ عرش پر اپنی شان کے لائق جلوہ فرما ہوا اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے وہ ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے وہ کھول کھول کر آیات بیان فرماتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور نہریں بنائیں اور زمین میں ہر قسم کے پھل دو دو قسم کے بنائے وہ رات سے دن کو ڈھاپ دیتا ہے یقیناً اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں اور زمین میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ٹکڑے ہیں اور انگوروں کے باغات ہیں اور کھیتیاں ہیں اور کھجوریں ہیں بعض کی بہت سی شاخیں ہوتی ہیں اور بعض کی اتنی نہیں ہوتی باوجود یہ کہ انہیں ایک پانی سے سیراب کیا جاتا ہے اور ہم ان میں سے بعض کو بعض پر ذائقے میں فضیلت دیتے ہیں ان چیزوں میں یقیناً نشانیاں ہیں عقل سے کام لینے والوں کے لئے اور اگر آپ کسی بات پر تاجب کریں تو ان کی یہ بات عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا اور یہی لوگ ہیں کہ ان کی گردنوں میں توق ہوں گے اور یہی آگ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور وہ آپ سے برائی کو جلدی طلب کرتے ہیں بھلائی سے پہلے حالانکہ یقیناً ان سے پہلے کئی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں اور یقیناً آپ کا رب لوگوں کے لئے بہت مغفرت فرمانے والا ہے ان کے ظلم کے باوجود اور یقیناً آپ کا رب بہت سخت سزا دینے والا ہے اور وہ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی بے شک آپ تو عذاب سے ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لئے ایک ہدایت پہنچانے والا ہوا ہے اللہ جانتا ہے جو ہر مادہ اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کو بھی جو کچھ رحموں میں کمی اور بیشی ہوتی رہتی ہے اور اس کے ہاں ہر چیز کا اندازہ مقرر ہے اللہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا وہ بہت بڑا نہائیت بلند ہے اللہ کے لئے برابر ہے تم میں سے جو شخص آہستہ بات کرے اور جو بلند آواز سے کرے اور وہ جو رات کو چھپنے والا ہو اور جو دن کو چلنے پھرنے والا ہو اس کے پہردار مقرر ہیں اس انسان کے آگے بھی اور پیچھے بھی وہ اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں کیونکہ اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اس کی ناشکری نہیں کرتے اور جب اللہ کسی قوم کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اسے کوئی ٹال نہیں سکتا اور نہ ہی ان کے لئے اللہ کے سوا کوئی مددگار ہوتا ہے اور وہی اللہ ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے درانے اور امید دلانے کے لئے اور وہی بھاری بادل اٹھاتا ہے اور بادل کی گرج اس کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے اور وہ کڑکتی بجلیاں بھیجتا ہے پھر وہ ان کو جس پر چاہتا ہے گرا دیتا ہے جبکہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ سک پکڑ کرنے والا ہے اسی کو پکارنا حق ہے اور جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود سمجھ کر پکارتے ہیں وہ انہیں کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے تاکہ پانی اس کے موں تک پہنچ جائے حالانکہ وہ اس کے موں تک پہنچنے والا نہیں اور کافروں کی جتنی پکار ہے سب بیکار ہے اور اللہ ہی کیلئے سجدہ کرتا ہے ہر کوئی جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے خوشی سے اور ناخوشی سے اور ان کے سائے بھی صبح اور شام اسی کو سجدہ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے آسمانوں اور زمینوں کا رب کون ہے آپ فرما دیجئے اللہ آپ فرما دیجئے تو کیا تم نے اس کے سوا کچھ اور مددگار بنا رکھے ہیں جو اپنے لیے نہ کسی فائدے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی نقصان کا آپ فرما دیجئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے یا کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں کیا انہوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک بنا رکھے ہیں جنہوں نے اس کے پیدا کرنے کی طرح کچھ پیدا کیا ہے پھر ان کی نظر میں مخلوق مشتبہ ہو گئی آپ فرما دیجئے اللہ ہی ہر چیز کا پیدا فرمانے والا ہے اور وہ اکیلا نہائیت زبردست ہے اس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا تو اپنی اپنی وسط کے مطابق وادیاں بہنے لگی پھر سیلاب ابرے ہوئے جھاگ کو اوپر لے آیا اور جن چیزوں کو وہ آگ میں تپاتے ہیں زیور یا دگر سامان بنانے کیلئے ان سے بھی ویسا ہی جھاگ اٹھتا ہے اسی طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے پس جو جھاگ ہے وہ تو بیکار چلا جاتا ہے اور وہ چیز جو لوگوں کو نفع دیتی ہے تو وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے اسی طرح اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مان لیا ان کے لئے بھلائی ہے اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا اگر ان کے لئے وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اس جیسا اور بھی ہو تو وہ ضرور عذاب سے بچنے کے لئے اسے فدیعے میں دے دیں یہ لوگ ہیں جن کے لئے برا حساب ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے تو بھلا وہ شخص جو یہ جانتا ہو کہ جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل فرمایا گیا ہے وہی حق ہے وہ شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندہ ہے بے شک نصیت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور جو پختہ عہد کو نہیں توڑتے اور وہ لوگ ان رشتوں کو جوڑتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ اسے جوڑا جائے اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں اور وہ جو اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لئے سبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے پوشیدہ طور پر بھی اور اعلانیہ بھی اور وہ برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کرتے ہیں وہی ہیں جن کے لئے آخرت کا گھر ہے یعنی ہمیشہ رہنے کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے اور وہ بھی جو نیک ہوں گے ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں سے اور جنت کے ہر دروازے سے فرشتے ان کے پاس آئیں گے کہیں گے تم پر سلام ہو اس وجہ سے کہ تم نے سبر کیا تو آخرت کا گھر کیا ہی اچھا ہے اور وہ جو اللہ سے کیے ہوئے اہد کو توڑ دیتے ہیں اسے پختہ کرنے کے بعد اور ان رشتوں کو کارڈ ڈالتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اور زمین میں فساد کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر لانت ہے اور ان کے لئے برا گھر ہے اللہ جس کے لئے چاہتا ہے رزق کشادہ فرماتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے نپا طلا کر دیتا ہے اور وہ کافر دنیاوی زندگی پر بڑے خوش ہیں حالانکہ دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں حقیر سامان کے سوا کچھ بھی نہیں اور جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں ان پر کوئی نشانی کیوں نہ نازل کی گئی ان کے رب کی طرف سے آپ فرما دیجئے بے شک اللہ گمراہ کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور وہ اسے ہدایت عطا فرماتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہوتے ہیں آگاہ ہو جاؤ اللہ کی یاد ہی سے دل مطمئن ہوتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عامال کیے ان کے لئے خوشحالی ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے اسی طرح ہم نے آپ کو ایک ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا جس سے پہلے یقیناً کئی امتیں گزر چکی ہیں تاکہ آپ انہیں وہ کتاب پڑھ کر سنائیں جو ہم نے آپ کی طرف وہی فرمائی ہے اور وہ رحمان کا انکار کر رہے ہیں آپ فرما دیجئے وہی میرا رب ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں اور اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا کہ جس سے پہاڑ چلنے لگتے یا اس کے ذریعے زمین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے یا اس کے ذریعے مردوں سے بات کی جا سکتی تو پھر بھی کافر نہ مانتے بلکہ سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہے تو کیا جو ایمان لائے ہیں انہیں اتمنان نہ ہوا کہ اگر اللہ چاہتا تو یقیناً سب لوگوں کو ہدایت عطا فرما دیتا اور کافروں کو پہنچتی رہے گی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی سخت آفت یا ان کے گھر کے قریب کوئی مسئبت اترتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ عذاب آ جائے گا بے شک اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا اور یقیناً آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو جنہوں نے کفر کیا میں نے ان کو محلت دی پھر میں نے انہیں پکڑ دیا پھر دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا تھا بھلا وہ ذات جہر جان کی نگران ہے اس پر جو اس نے کمایا کیا اس کے برابر کوئی ہو سکتا ہے اور انہوں نے اللہ کے لیے شریک بنا لیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے ان کے نام تو بتاؤ کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جو وہ زمین میں نہیں جانتا یا یوں ہی بے معنی باتیں بناتے ہو بلکہ کافروں کے لیے ان کا فریب خوشنما کر دیا گیا ہے اور وہ سیدھی راہ سے روک دیے گئے اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور یقیناً آخرت کا عذاب بہت سخت ہے اور انہیں اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں اس جنت کی مثال جس کا پرہزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے ایسی ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اس کا پھل بھی ہمیشہ رہنے والا ہے اور اس کا سایہ بھی یہ ان کا انجام ہے جنہوں نے پرہزگاری اختیار کی اور کافروں کا انجام آگ ہے اور جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس کتاب پر خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اور کفار کے گروہوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اس کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے مجھے تو صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں اسی کی طرف میں بلاتا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے اور اسی طرح ہم نے اسے عربی فرمان بنا کر اتارا ہے اور اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ تمہارے پاس اصل علم آ چکا ہے تو پھر تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا اور یقیناً ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے اور ہم نے ان کے لیے بیویاں اور اولاد بھی بنائیں اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لے آئیں ہر چیز کا مقررہ وقت لکھا ہوا ہے اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور ثابت رکھتا ہے جو چاہتا ہے اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے اور اگر ہم آپ کو اس عذاب میں سے کچھ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں یا ہم آپ کو وفات دے دیں تو بے شک آپ کے ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارے ذمہ ہے اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم ان کی آبادی کی زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں اور اللہ ہی حکم فرماتا ہے اس کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں اور وہ جلد حساب لینے والا ہے اور یقیناً ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی بڑی چالیں چلی تھی تو تمام تدبیریں اللہ کے اختیار میں ہیں وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ہر شخص کما رہا ہے اور انقریب کفار بھی جان لیں گے کہ کس کے لیے آخرت کا گھر ہے اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے اور وہ شخص بھی جس کے پاس کتاب کا علم ہے